سیلف میڈ لوگوں کا علمیہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رستے میں بچنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں ایک ایک دنگے سے آشیاں بنانے میں خوشبویں پکڑنے میں گلستان سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں کیسی کیسی خواہش کو قتل کرتے جاتے ہیں در گزر کے گلشن میں عبر بن کے رہتے ہیں سبر کے سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو اس شب و روز کی کاہش کا کچھ سلہ نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں ملتی وقت پر نہیں آتی یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے عرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے اصل جو عبارت ہو پسے نوشت ہو جائے فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں ان کے سہن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے